برائے مہربانی یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور شیئر ضرور کر دیں کچھ دوست روڈ پر چلتے ہوئے خوش گپوں میں مصروف تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار کار نے ایک دوست کو ٹکر مار دی اور وہ شدید زخمی ہو گیا باقی دوستوں نے اس کو اٹھایا اور فوری طور پر ہسپتال لے گئے ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکے کے گردے سے خون نکل رہا ہے ڈاکٹرز نے فوراں آپریشن کے انتظامات کیے اور لڑکے کا گردہ نکال دیا گیا لڑکا ہوش میں آیا تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اگر تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو تم تڑپ تڑپ کے مر جاتے لڑکا یہ سب سن کر بڑا حیران ہوا اور ڈاکٹر سے پوچھا وہ کیسے میں تو بالکل ٹھیک تھا ڈاکٹر نے کہا کہ گاڑی نے چھے لڑکوں میں سے صرف تمہیں ٹکر ماری وہ بھی بالکل اسی جگہ جہاں تمہارا گردہ تھا آپریشن کے بعد تمہارا گردہ نکال دیا گیا اور ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تو معلوم ہوا کہ اس گردے میں کینسر کی ابتدا ہو چکی ہے گردے کے کینسر کا اس وقت معلوم ہوتا ہے جب انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دینا چاہتا ہے اس لیے یہ حادثہ پیش آیا اگر یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو تو کینسر کا پتہ نہ چلتا اور تم تڑپ تڑپ کے مر جاتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک کہتے ہیں زندگی میں اکثر ہمارے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلان کی غلطی تھی یہ فلان کی غلطی ہے یہ ہماری غلطی تھی ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا ویسا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی مسلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے ہر پریشانی میں ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج پیارا اسلام ضرور لائک کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گاتھو